ڈانس ڈائریکٹر پپو سمرات نے گلوکاری کے میدان میں قدم رکھ دیا ہے ان کے گانے مائیہ کی لانچنگ تقریب ایور نیو سٹوڈیو میں ہوئی جہاں دگر شاہن کومیڈین نسیم وکی، ادایتکار پرویز رانہ، مسود بٹ، التاب حسین، جمچید نکوی اور موسیقار تافو خان نے شرکت کی رونہ گلی، کیسر مستانہ، زیادہ زلفی، جبار سمرات، رشید ساجد سمیت فرمیڈسری سے وابستہ افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی پپو سمرات نے محمود سٹوڈیو میں اپنا گانہ ریکارڈ کر آیا جس کی موسیقی رونہ گلی نے ترتیب دی جبکہ طبلہ نواز تافو خان ہے پپو سمرات نے کہا کہ گلوکاری ان کا دلینہ شوق ہے جسے رونہ گلی نے پورا کر دیا ایک ٹیون کو مجھے سمجھایا کہ اس کو ٹیون کو ایسے کر کے گاؤ میں نے کوشش کی ہے اس گانے کے اندر کہ میں وہ گانا صحیح طریقے سے گاؤ سکوں لیکن جو بھی اس میں کریڈٹ ہے گوز ٹو مای بیسٹ فرینڈ رون کی صاف انہوں نے مجھے یہ گانا گواہ ہے اور انہی کی ساری محنت ہے ادھاگر شان نسیم بکی اور تافو خان نے پپو سمرات کی گلوکاری کو سراحتے ہوئے امید ظاہر کی اگر وہ اسی طرح سے محنت کرتے رہے تو مستقبل میں ڈانس ڈیریکٹر کے ساتھ ساتھ اچھے سنگر بھی بنیں گے کوریو گرافر سے زیادہ میزک سینس چھو ہوتی ہے وہ اتنا نہیں کسی کو ہوتی تو ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ضرور اس کو ٹرائے کرو بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اب اس کو اس کو پروفیشنلی ہے پروفیشنلی وہ کر رہے ہیں اور مائی بیس وشیس ہوئے ہیں انہوں نے پپو بہت اچھا ہونا ہا رہا ہے ڈانس ڈیریکٹر بہتر ہیں اللہ نے اس کو گلہ دیا بہت اچھا دیا اور بہت اچھا گا ہے اس نے میرے دل نے چاہا کہ میں اس کے ساتھ بہت اچھا بجا ہوں جب ایک دن انہوں نے سنا دیا پھر سن کے ایک سختہ ساتاری ہو گیا کہ یار یہ تو باقی کسی بڑے سنگر سے کم نہیں ہے فنکاروں کا کہنا ہے کہ فلم انٹسٹی کے حالات بہتر نہ ہوئے تو تقنیق کا روزگار کے حصول کے لیے دوسرے شعبوں میں مہارت حاصل کرنے پر مجبور ہوں گے کیمروین عاطف یاسین کے ساتھ زین مدنی حسینی سیڈی فورٹی ٹو